3 پی ایم سما ہیڈ لائن آپ تک پہنچانے میں تابن کیا ہے اب میکپ آلے لوگ کے لئے نو میکپ نیا فیرن لوی بی بی کریم میڈم نے کہا کہ آپ کو میں نا یہ بند کروا دوں گی جیل میں اور اس کے علاوہ چونہ سال کی سزا کروا دوں گی یہ کروا دوں گی سپریم کورٹ احاتے میں لیگی رہنمان انوشہ رحمان نے صحافی کا موبائل فون چھین لیا ویڈیو ڈیلیٹ کر دی جیل بھیجوانے کی دھمکی دے دی وضاحت طلب کرنے پر وزیر ریلوے خاجہ سعاد رفیق کی ہٹ دھرمی صحافی برادری کا شدید ردعمل بائیکارٹ بائیکارٹ کے نارے لگ گئے بائیکارٹ نہیں کراتے بائیکارٹ 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 آپ ان سے ضرور سوال کریں وہ روز میڈیا کے سامنے آتی ہیں میں نے روکا ہے آپ کو انوشہ رحمان کے خلاف جو کرنا ہے کرو میں نے تو صحافی کی مدد کی ہے صحافی کی بدلتے وضاحتیں کہتے ہیں اہاتہ عدالت میں ویڈیو بنانے کی اجازت نہیں میرا نام صحافی ہے انوشہ نہیں مجھے بات کرنے دیں کل کل کا دن نہیں آنا ایک منٹ سبر کرو یار تو میں نے آپ کے سامنے کہا یہ غلط ہے آپ نے جو ڈیمانڈ کی میں نے پوری کر دی پہلے میری بات سنیں بولیں 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 یہ کوئی طریقہ نہیں ہے میں ایسے بولوں گی نہیں یہ کوئی طریقہ نہیں ہے آپ میرے دفتر آ جائیں بات کر لیتے ہیں وزیر مملکت براہ اطلاعات مریم اورنگزیب کی انٹری کہتی ہیں مل بیٹھ کر مسئلہ حل کرتے ہیں صحافیوں کا انوشہ سے معافی پر اسرار میں نے انہیں کہا کہ پاکستان کے قانون کے مطابق کسی بھی قسم کی اس فون کا غلط استعمال جو ہے وہ غیر اخلاقی بھی ہے اور غیر قانونی بھی ہے انوشہ رحمان کا انوکھا الزام کہتی ہیں صحافی چھپ چھپ کر فوٹیج بنا رہا تھا اس لیے سمجھانے کی کوشش کی عدالت میں موبائل کا استعمال غیر قانونی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں پنامہ کیس کی سماد اٹینری جنرل کے دلائل مکمل ہو گئے جسٹس شیخ عظمت کہتے ہیں ہمارے لیے نیب گذشتہ روز انتقال کر چکا الزامات غلط تھے تو انحصار کیوں کیا گیا اٹینری جنرل کے دلائل نواز شریف کے ذاتی وکیل جیسٹ کے ترجمان تحریک انصاف نے میڈیا کو بتایا کہ عدالت نے ناب کی کارکردگی پر سوال اٹھا دیے بواچوزی کہتے ہیں نواز شریف نے تمام اداروں کو باندی بنایا ہوا ہے کس طرح سے نواز شریف صاحب نے تمام اداروں کو اپنا باندی بنایا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انجمن غلامان ہے اکاؤنٹیبیلٹی کا نیشنل اکاؤنٹیبیلٹی بیورو اس کے چیرمن کو پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت نے تائنات نہیں کیا وہ تمام جماعتوں کی مشاورت سے تائنات ہوتے ہیں لیگی رانوما دانیال عزیز کہتے ہیں نیب سربراہ کو حکومت نے تائنات نہیں کیا جب ثبوت کا فقدان ہوگا تو نیب کی کارکردگی خراب ہی لگے گی مخالفین کی نیت کی کھوٹی ہے ان کے پاس کچھ نہیں امران خان نے بنی گالہ ایرازی کو بیانات نے کہیں توفہ کہیں خریداریاں اور کہیں بے نامی ظاہر کیا الیکشن کمیشن میں امران خان اور جانگیر ترینہ اہلی ریفرنس سماعت پر اکرم شیخ کے دلائل کہتے ہیں امران خان اور جمائمہ کے تین مختلف بیانات سامنے آئے ہیں آرمی جی جینرل قمر جاوید باجوا کی زیر صدارت کور ہیڈکوارٹرز میں اہم اجلاس کور کمانڈر لیکٹننٹ جنرل صادق علی ڈی جی رینجرز پنجاب شریک پنجاب میں رینجرز آپریشن پر بریفنگ بی ایس ایل کی سیکیورٹی کا جائزہ ایجنڈے میں شامل بھارت کنٹرول میں رہے لائن آف کنٹرول سے سپائے سالار پاکستان جنرل قمر جاوید باجوا کا دو ٹوک انتباہ کہتے ہیں کل بوشن یادہ بھارٹی ازائیم کا مو بولتا ثبوت ہے خیبر ایجنسی راجگال میں پاک فضائیہ کی بمباری کاروائی میں کئی دہشتگرد حلاق کفغان سرس ملقہ علاقوں میں دہشتگردوں کے دیگر ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا کراچی میں دہشتگردوں پر پولس کا کاری وار ملیر بکرہ پیڑی میں بھرپور مقابلہ کالدام تنظیم ٹانک کے سبرا سمیتار دہشتگرد مارے گئے ایس ایس پی ملیر راو انوار کہتے ہیں گل زمان کراچی میں بڑی کاروائی کرنا چاہتا تھا ایک لڑکا ہے جو کہ سولہ سترہ سال کا ہے جو کہ خودکش معلوم ہوتا ہے اس کی مطابق ایک اطلاع تھی انٹیلیجنس کی کہ حرکت جماعت الحرار جو ہے اس نے یہ خودکش روانہ کیا ہے دہشتگردی کا خطرہ اڈیالا جیل کی سیکیورٹی پاک فوج اور رینجرز کے حوالے دو سو جوان تائنات کنٹرول روم قائم جیل میں دہشتگردوں کے لیے الگ بیرک بنا دیا گیا ملتان گھنٹا گھر چوک پر فلازہ میں خوفناک آکھ لگ گئی پورے فلازہ کو لپیٹ پہ لے لیا لوگوں کی بچا کچا سامان نکالنے کی کوششیں فلازہ میں دو سو دکانیں تھی دوسری شادی کیسے کی فیصل آباد میں بیٹوں نے ماں کو دوسری شادی کرنے پر پتل کر ڈالا چالیس سالہ خاتون کو فائرنگ کا نشانہ بنایا گیا فیصل آباد سمندری میں لیندین کے تنازع پر فائرنگ ایک شخص ہلاک ایک زخمی اسپتال منتقل پارلیمنٹ میں چوہے مار مہم ناکام طاقتور چوہوں نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی کاروائی رکوا دی ریکارڈنگ سسٹم کی تاریں کارڈ ڈالی جامعہ کراچی میں اجتماعات پر پابندی رجسٹرار کہتے ہیں شہر میں دفعہ ایک سو چپوالیس کے پیش نظر یہ فیصلہ کیا گیا سیاستدان نفرت انگیز سیاست فروغ دے رہے ہیں امنسٹری انٹرنیشنل کی رپورٹ جاری امریکہ کے نئے صدر ڈانلڈ ٹرمپ کو بدترین مثال کے طور پر پیش کر دیا اور پاکستان قوکٹ بورٹ کا اہم اجلاس آج قضافی سٹیڈیم مطلب پی ایس ایل فائنل کے انتظامات حومتی سیکیورٹی پلان پر سمیت ٹکٹو کی فروغت پر غور کیا جائے گا میکہ پالا لوک آج کل دن بھر ضروری ہے کیوں